اس وقت جی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ علماء اور مشایخ کی اس ملاقات میں مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی موجود تھے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں تو مولانا صاحب سے جانتے اس ملاقات کا حوال بھی اوورال بھی جو پولٹیکسس کے اوپر ان کی رائے جانیں گے مولانا صاحب بہت شکریہ سر اسلام علیکم مولانا صاحب کیسی ملاقات رہی کل آرمی چیف کے ساتھ آپ کی کیا کہتے ہیں آرمی چیف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم على رسولی القریب بزارش یہ ہے کہ کل ملک کے تمام مقاتب فکر کے جو مقتدر جید علماء اکرام ہیں ان کی تقریباً چھ گھنٹے تک سپا سلار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیف صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں ملک کے اندرونی مسائل بیرونی خدشات انہیں سب امور کے اوپر جو ہے وہ باتچیت بڑی تفصیل سے ہوئی ہے اس میں دہشتگردی کا معاملہ ہے افغانستان کا معاملہ ہے فلسطین کا معاملہ ہے ملک کے اندر بین المسائب بین المسالک ہمانگی کا مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندرونی حالات ہیں معاشی اقتصادی ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آرمی چیف بہت پر امید ہیں اور جو باتیں انہوں نے بتائی یا جو معلومات انہوں نے دیں اس سے تو ایک بڑی اچھی امید پیدا ہوئی ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک روشن پاکستان جو ہے وہ منتظر ہے لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارا درونی استحکام ہے آپس میں معاملات جو ہیں انہوں نے بہتری لانا ہے اور جو دہشت جربی کے معاملات ہیں اس حوالے سے علماء مشایخ پہلے ہی پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بیانیاں دے چکے ہیں فتوہ دے چکے ہیں کل اس کی انہوں نے تائید کی ہے جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں ہمارا افغانستان بھائی ہے بڑوسی ہے 42 سال سے ہم قربانییں دے رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں لیکن جو غیر قانونی یہاں وہ افغان ہوں یا کوئی بھی ہوں جو غیر قانونی یہاں رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا جو فیصلہ ہے اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں کہ پاکستان میں جو دائشت گردی ہو رہی تھی اس میں جو اکثر واقعات ہیں ان میں افغان ملوث ہیں اور افغانستان سے آکے خودکش حملہ آوروں میں بھی باقی بھی اور پھر جب افغان حکومت سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور جب گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں ہیں جیسے ڈالر کی سمگلنگ ہے اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمگل ہو کے ہمارے ہاں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے اور اسی حوالے سے اقزامات لیے گئے ہیں لیکن یہ بھی اس میں بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں اور ان کو کوئی مشکلات ہیں یا ان کے ساتھ پولیس یا کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو یہ کاملے قبول نہیں ہے اچھا ملانس صاحب ظاہر ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اندرونی جب اس تحکام کے ہم بات کرتے ہیں ظاہر ہے ملک میں اب آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو یقینی طور پر ملک کو ایک اس تحکام نصیب ہوگا تو اس حوالے سے آپ کی کیا ریڈنگ ہے آرمی چیف آنے والی الیکشن کے حوالے سے کیا امید رکھتے ہیں اور کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ایک ظاہر ہے امپورٹنٹ ادارہ ہے وہ اور اس کی طرف سب دیکھتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ نہ تو وہاں الیکشن کی بات ہوئی نہ مستقبل کی کوئی حکومت کی بات ہوئی وہاں جو بات ہوئی ہے وہ افانستان ہے فلسطین ہے اندرونی اس تحکام ہے امن و امان ہے اور اسی پر بات ہوئی ہے وہاں نہ کوئی الیکشن نہ کسی اور حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہاں جو دامات انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں ڈالر کا نیچے آنا ہے دخیران دوزی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن ہے یہ انہوں نے بتائے ہیں اور فلسطین کے مسئلے پر انہوں نے بڑا واضح جو ہے وہ بتایا مولانے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مولانے صاحب یہ تو آپ نے بتا دیئے یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں آپ نے سنی کچھ آپ نے بتائیں انہوں نے سنی آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اس میٹنگ سے فائدہ کیا ہوگا کیا واقعی ملک کو عوام کو اس میٹنگ سے کوئی فائدہ ہوگا کیا اس میں دہشتگردی کو کم کرنے میں یا افغان حکومت کو رازی کرنے میں کوئی مدد ملے گی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک کیونکہ یہ نگران حکومت ہے ہماری تو ہمارے جو بزرائے وہ اس طرح پولٹیکل لوگ تو نہیں ہیں کہ میڈیا پہ آکے وہ روزانہ باتشیت کریں تو ایک جو افغان پالیسی تھی غیر خانونی جو غیر ملکی ہے ان کے حوالے سے بڑی کلیر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ کیوں بنای گئی فلسطین کے معاملے پر کنفیجن کا شکار تھے کہ باتہ نہیں ہے حکومت کی پالیسی کیا ہے وہ کلیر ہوئی اور دہشتگردی کے حوالے سے ایک بار پھر استعظم کا اظہار ہوا اگر کہیں پر کوئی اس انبت میں مبتلا بھی تھا تو اس پر واضح ہو گیا کہ دہشتگردی کے حوالے سے ریاست کے ہاں بلکل واضح ہے کوئی گوڈ بیڈ والا معاملہ نہیں ہے تو میں سمجھ داؤں کل کی میٹنگ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں اور صفحہ سلار کو بھی ایک اپنے ملک کے علماء مشاہد کا کابرین کا اعتماد جو ہے بلکل ٹھیک اور ہمیں پورا یقین ہے کہ علماء پورا اس سلسلے میں اپنا تعاون بھی کریں گے بہت شکریہ آپ کا مولانا طائر اشرفی صاحب آپ نے ہمیں پورا جوٹ دیا میں چودری صاحب آپ سے ضرور اس مطالعے کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو ابھی آرمی چیف نے بھی بات کی جس طرح سے مولانا صاحب نے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے واقعی ملک میں کوئی اس طرح کام آ جائے گا واقعی اس سے پہلے یا پھر کوئی صورتحال بہتر ہو جائے تو پھر الیکشن میں جانا فائدہ مند ہے اس طرح کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کام کا کوئی فائدہ ہے یہ ایفرٹس تو ظاہر ہے بہت اپریشیٹ کرنی چاہیے جس طرح سے جو ہیں وہ پارمی چیف کا ایک ویژن ہے افغانستان کو لے کے اور وہ انہوں نے یہ بڑا یہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ جو انریجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو واپس بھیجنا جو ہے وہ ایک اس لحاظ سے سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس طرح فیصلہ نہیں لے سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں اور اس کی جو ہے ریمیفیکیشنز بھی آئیں گی ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو کہ آب ہی رہی ہیں کہ حملے جو ہیں وہ زیادہ تیز ہو رہے ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں اور دہشتگردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی معاملات اس وقت کیے جا رہے ہیں ان پر ہماری دعا ہے کہ وہ کامیابی سے ہم کنار ہو اور اس میں زیادہ جو ہے افیکٹیونس آئے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس کا سیاسی حل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے یہ جو علماء حضرات جو ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور قوم کو یقجہ کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کریں بجائے کہ قوم کو تقسیم در تقسیم میں الجانے کے اور امید کی جانی چاہیے کہ کل کی میٹنگ کے بعد ایک اچھا میسج جو ہے وہ جمعے کے روز جو ہے بلکل اور ایک کلیارٹی جو ہے وہ بھی جائے گی چھیک ہے اچھی نتائج کی توکر رکھنے چاہیے عمران صاحب یہ بلکل ایک ایمورنڈر میٹنگ ہے اس پر آپ بھی اگر کومنٹ کرنا چاہے لیکن میں ایک سپیسیفکلی آپ سے سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں جس طرح بھی اس سے پہلے ہم پی ایم ایل این کی بھی بات کر رہے تھے میاں صاحب نے جو اپنی ایک منشور بھی دے رہے ہیں جو اپنی ایک ویجن دے رہے ہیں اس میں وہ سولر کا بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ سولر جو انرجی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اس کی طرف دھیان کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے سمینہ پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعی میٹنگ بڑی اہم رہی ہے اور یہ جو غارمی چیف نے فیصلہ کیا ہے اللہ کہے کہ ہماری جو آنے والی سیاسی حکومتیں ہیں وہ بھی اس پہ عمل پر آ رہے ہیں تو یہ ہمیں ان حملوں سے ان چیزوں سے ڈردانی چاہیے اور جو اپنے ملک اور ریاست کے مفاد میں ان کے فیصلے بھی کرنے چاہیے اور پھر پیرا بھی دینا چاہیے اب آجاتا ہوں آپ کے بیسک سوال کی طرف سولر دیکھیں توانائی کا بوران جس کا ہمارا ملک شکار ہے اس کا بہترین متبادل کیا ہے اس کا بہترین متبادل جو ہے وہ سولر ہی ہے آپ سولر کے ذریعے سے بہت سستی بجلی نہ صرف لے سکتے ہیں بلکہ آپ تو اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اہم ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم کا بیل تو اتنا زیادہ دیتے ہیں اس طرف تو جو نہیں کرتے ہیں فروری کے مہینے کے ہزاروں کنٹینر پورٹس پہ کھڑے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو کمرشل بینکس ہیں اور جو سٹیٹ بینک نے جب فیصلہ کیا کہ جی وہ ڈالر کو روک رہے ہیں امپورٹ کو روک رہے ہیں تو وہ ڈیمریج اور آپ دیکھیں شپنگ لائنز کے جو چارجز ہیں ڈیٹینشن کے ان کی وجہ سے روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ تو آپ اللہ کا واسطہ ہی ان کا مسئلہ تو حال کریں پہلے حال کریں پھر آگے بات ہی تو ان کے کنٹینر ریلیز کریں اور علمیہ کیا ہے وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کے بیچاروں کے ریلیز نہیں ہو رہے اور نہیں پالسی آگئی ہے جو نہیں کچھ لوگ ہیں جو بورے باثر سمجھے جاتے ہیں ان کے کنٹینر ریلیز ہو رہے ہیں تو بھائی جن کے مہینوں سے وہاں کھڑے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں